اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے جس پیشن سے توحید کو بیان کیا ہے نا یہاں پہ اور وہ چیزیں جو کومن ایبزرویشن میں آتی ہیں اس زمانے کے انسان کے لیے بھی اور آج کے انسان کے لیے بھی وہ بیان کی ہیں جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا سورہ یونس جو ہے آپ سمجھ لیں سورہ توحید ہے اس کا ڈومینٹ فیکٹر توحید ہے اے نبی ان سے پوچھئے بھلا بتاؤ تو کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے آسمان سے پاننی برسا کر اور اس کے ذریعے زمین سے کھیتی اگا کر یہ اس زمانے میں بھی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کوئی بزرگ بابا نہیں بارش برسا سکتا آٹھ بھی لوگوں کو پتا ہے کوئی نہیں برسا دیکھیں جب بارش نہیں ہوتی سارے بابے فیل ہو جاتے ہیں ڈیم خالی ہو جاتے ہیں بابے فیل ہو جاتے ہیں واللہ کی مرضی بارش دے نہ یہ دے بھلا بتاؤ کہ کون ہے مالک ہے جو کان اور آنکھوں کا اللہ نے کان بھی بنائے آنکھیں بھی بنائیں کوئی اور مالک ہوئی نہیں سکتا اچھا مجھے بتائیں یہ بزرگ جب دھوڑے ہوتے ہیں وہ بھی ڈوائسیز لگواتے ہیں ہاں ان کی آنکھیں جب کمزور ہوتی ہیں کیا انہوں نے آنکھیں نہیں لگائی ہوئی جتنے یہ غوثے وقت ہیں اس وقت سب کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں ہاں الیاس قادری صاحب بھی جب انہوں نے کچھ پڑھنا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں مجدد بھی ہیں غوثے وقت بھی ہیں اس وقت بریلویوں کے آنکھ لگاتے ہیں کیوں لگاتے ہو آنکھ تم تو دلوں کے بھی چھپے ہوئے راز جانتے ہو سامرے چیز آئی وی نہیں پڑھ سکتے ابھی تو انجینئر صاحب نے اپنا فرمولا نہیں رکھا میکینیکل انجیننگ کا مشین ڈیزائن کا تم جو اردو میں لکھی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی انگریز کی بنائیوئی اینکے بغیر نہیں پڑھ سکتے ہمیں تو کل تک کہتے تھے جی اگر انگریز وہاں میں اٹھ سکتا ہے تو بابا کوئی نہیں اٹھ سکتا انگریز نے اٹھ کے دستا ہے جازی بے کے بابا بھی اٹھ کے دستے مان نہ مانگے تو انگریزوں کی بنائیوئی اینکے لگا کے تم لوگ وہ چیزیں پڑھتے ہو تو زیرہ تم تو مالک نہیں ہوئی ناکھوں کے آج تک کسی بزرگ نے اپنی آنکھیں کمزور ہونے سے روکی ہیں کوئی شخص اپنے بڑھاپے کو ٹال سکتا ہے کوئی پیغمبر بھی نہیں ٹال سکتا اپنے بڑھاپے کو بال سوید ہوئے تو ہو گئے نظر کمزور ہوئی ہے تو ہو گئی ہے تو یہ چیز ہے اللہ طرف ماتا ہے کہ پوچھ ان سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مالک ہے کان کا اور آنکھوں کا وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّدِ اور کون ہے جو مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے بظاہر زمین مردہ ہوتی ہے اس میں سے زندہ کھیتی نکلتی ہے بظاہر انڈا ہماری کومن ابزرویشن کے اعتبار سے مردہ ہوتا ہے اس میں سے چوزہ نکلتا ہے ویسے تو وہ مردہ نہیں ہے لیکن قرآن کیونکہ لٹریشر کی زمان میں کومن ابزرویشن میں بات کر رہا ہے اس اعتبار سے تو وہ بظاہر ہل جل نیرہ ایک بیچ اس کے اندر زندگی ہے لیکن بظاہر مردہ ہے اس میں سے چھے عرب گناہ بڑا درخت نکلتا ہے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے زندہ میں سے مردہ بھی نکلتے ہیں یعنی مرگی انڈا دیتی ہے بظاہر یہ بات ہو رہی ہے میں سینٹیفک لینگویج میں بات نہیں کر رہا لٹریچر کی زبان میں بات کر رہا زندہ درخت میں سے اور وہ بھی زندگی اب سائنس ہمیں بتا رہی ہے قرآن تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ درخت زندہ ہے کھیتیں زندہ ہیں لیکن اب ہمیں سائنس بتا رہی ہے ان کی فیلنگز ہیں بقاعدہ یہ خوش بھی ہوتی ہیں ناراض بھی ہوتی ہیں پھول مرجا بھی جاتے ہیں ان کے اوپر بھی کیفیات تاری ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں اسی میں سے وہ بیج نکلتا ہے وہ بیج اب ہوتے ہیں ایک اور درخت نکل آتا ہے ایک اور کھیتی نکل آتی ہے اور کون ہے جو سارے کاموں کی تدبیر فرماتا ہے ظاہر ہے جی بزرگوں تو پتہ ہی نہیں اور جن بزرگوں کو سورج کے سائنس کا ہی نہیں پتا وہ سورج کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور سورجوں کی تعداد بھی نہیں پتا ان بچاروں نے یہی سورج دیکھا ہوا ہے یہ تو سائنس بتا رہی ہے نا صرف ملکی وے گلیکسی میں تین جو ہے وہ تین سو عرب سورج ہیں ایک گلیکسی کے اندر اور اس طرح کی ڈھائی سو عرب گلیکسیز ہو رہے ہیں بزرگوں تو پتہ ہی نہیں تھا باب لاکھ کہتے رہیں گے شاہ شمس تبریز نے بوٹی پون لی سی نا دالا کرو کہانی ہے ان کی سنیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ تو یہ انقریب کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے یہ دیکھو مشرقینِ عرب بھی بتوں کو ساتھ شریک ٹھراتے ہوئے بھی کہتے تھے نہیں اے کام نہیں بتکار سکتے اے وڈہ ہی اللہ کرتا ہے اور یہاں کہہ رہے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹییں لگی ہوئی ہیں اندازہ کریں فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ تو اے نبی سے فرماؤ کہ کیا تم ٹھڑتے نہیں ہوئے شرک کے کام سے اندازہ کریں مشرقینِ عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھراتے تھے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن کافروں کے بارے میں نازل ہوئے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے تاکہ آپ کا خیال ہی اس طرف نہ جائے کہ آپ کے بابوں کے بارے میں بھی ان کے ماننے والوں نے وہ کی دے رکھے میں جو مشرقینِ عرب نے اپنے ان بتوں کے ساتھ رکھے تھے سوائے ایک فرق ہے کہ وہ انہیں چھوٹا آلیہہ کہتے تھے یہ آلیہہ نہیں کہتے اللہ کے بندے کہتے ہیں ہدرویز باقی ساری چیزیں وہی ہیں اللہ کے نیک بندوں کے نام کے اوپر فرشتوں کے نام کے اوپر انہوں نے بتھ کھڑے کیے تھے کام آگے یہ وہی کر رہے ہیں لیکن وہ ایک فرق جو ہے نا وہ اس کو اتنا اجاگر کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ان کو چھوٹا معبود مانتے تھے ہم اپنے ان بزرگوں کو معبود نہیں مانتے تو اس کا جواب پھر میں نے دیا تھا سورة المائدہ کی آیت نمبر سیونٹی فائف میں اللہ تعالیٰ نے جیزیس کرائیسٹ عیسی ابن مریم ان کی ماں کی مثال دے کے کہا ہے کہ ایسی ہستیوں کو بوجھتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے ہیں اگر عیسی اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے اب تو بات پیچھے رہ گی کہ کرسچن جو ہے وہ معبود سمجھ کے کرتے ہیں اور ہم بزرگوں کو معبود نہیں مانتے یہ تو بات پیچھے رہ گی اللہ نے کہا عیسی اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے اگلی گل موق گئی وہ تو پیچھے رہ گی وہ پرانییں گلاؤں گیاں پرانے باپے پرانے بانے تو اڑے نہ سڑے دے اگلی گل پڑھو عیسی اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر عیسی بن مریم تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں تو تو اڑے باپے تھے شاہی کوئی نہیں عیسی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں عبدالقادر جلانی تھے شاہی کوئی نہیں ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں رابیہ بسریہ تھے شاہی کوئی نہیں تو وہ آگے نہیں پڑھتے کہتے ہیں پیچھے پڑھو وہ عبادت کرتے ہیں سرکار مان لیا اگے پڑھو کہ عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے اللہ نے کہا ہے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے وہ اللہ ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو گویا تم اسے خدا مانے ہوئے ہو بھلے تم کہتے رو کہ ہم اللہ کا بندہ مان رہے ہیں اللہ نہیں مانتا اس بات کو اس کے ثبوت میں سورت و نمل کی آئیت نمبر سکسٹی ٹو ہے بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اسے اس کی تکلیف کو دول کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی ایک والیٹی ہو بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہیں اس آئیت میں سورت و نمل کی آئیت نمبر سکسٹی ٹو پالہ نمبر بیس کی پہلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقید ہے کہ تمہیں مصیبت اور پریشانی میں تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے دعا میں تم اسے بکارو گویا تم نے اسے خدا مان لیا وہ اگلے دن وہ پاپا جانی کہہ رہے تھے کہ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کچھ آئے تو شیخ عبدالقادر جلانی نہیں سرکار ڈسپرین کی گولی جب ہم کھاتے ہیں تو سردرد دور ہوتا ہے عبدالقادر جلانی چٹ کے بھی ویک لو توڑا سردرد نہیں دور ہونا زہن میں رکھئے گا اگر کوئی نہیں مانتا میں تھوڑی اور ورسٹ مثال دیتا ہوں انہی کا جب پشاب باند ہوا تھا تو آگا خان میں ان کا آپریشن ہوا تھا تو عبدالقادر جلانی کے مزار پر اٹھا کے لے جاتے وہ ڈاکٹروں نے یہ آپ کی ہیلپ کرنی ہے جب پشاب باند ہوتا ہے ایون عبدالقادر جلانی کا بھی پشاب باند ہونا وہ بھی ڈاکٹر علاج کرے گا خود کوئی اپنا علاج نہیں کر سکتا سیدھی سی بات ہے تو مثالیں یہ دیتے ہیں بزاری اسباب عدویات یہ اللہ تعالی نے ان کے ساتھ چیزیں جوڑی ہوئی ہیں تو میں نے ان کو اگلی مثال دیا ہے کہ ویل مچھلی ڈیڑھ گھنٹے تک اپنا سانس روک سکتی ہے لے آؤ سارے بابے ڈیڑھ گھنٹے ایسے سموندری سوٹاں گے انہوں نے ظاہر ہے یہ کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین جو ہیں وہ مطلب یہ انگریزوں سے بھی بہتر ہے تو چانروں سے بھی بہتر ہوگے یا منو کہ تو آڑے سارے بابے ویل مچھلی تو بات ترنے اڑنے کا نہیں کہہ رہے اڑتا نہیں سکتے ہو چلو احسار ہو کہاں گے نا جانتے چھوٹے نا ڈیڑھ گے انٹے ایسے سموندری سوٹاں گے اڈا وڈا وڈا بان گے تاکہ بار بھی نہ نکسے کٹ ڈیڑھ گے انٹے بات کٹاں گے چلو پانچ منٹ پہلے میں کٹ لانگا انشاءاللہ اتیاطم جساں زور اتیاطی پڑھ دیرے نا ہے میں بھی اتیاطم پانچ منٹ پہلے اے بار کٹ لانگا لیکن کوئی روک کے دسے منو کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی اس سب کے سب جھوٹ ہیں جو انہوں نے مشہور کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی ان سے فرماؤ تم پھر بھی ڈرتے نہیں ہو اپنے اس شرکی عقیدے سے فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ تو یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی رب جو الحق ہے تمہارا پالنے والا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الدُّلَال تو بتاؤ حق کے بعد گمرائی کے سوا کیا بچتا ہے یعنی یہ دو ہی آپشن ہو سکتے ہیں اگر اللہ حق ہے باقی سب باطل ہیں پھر اللہ کے مقابلے پر اگر آ جائے اس میں ان ہستیوں کا گزور نہیں یہ ذہن میں رکھئے گا لیکن مثال کے لئے پھر اللہ نے کہا ہے اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا سورة المائدہ آیت نمبر سیمنٹین اب کوئی اللہ کو یہ سمجھائے گا کہ یا اللہ عیسیٰ کا رگڑا کیوں نکالا نعوذ باللہ ان کی نظر میں نہیں بھئی جب توحید اسٹیبلش کرنی ہے تو وہ ہمارے استاد مولانا ساکھ صاحب کہتے تھے اور جدو توحید بیان کرانگے تو نبیان دی گستاقی آپ پہ ہی ہو جائے گی یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسی توحید بیان کریے اور گستاقی نہ ہوئے کیونکہ گستاقی آپ کہہ رہے ہیں وہ گستاقی این ہی ہے نبی نی سے گستاقی مانیں گے اللہ تعالیٰ سورہ نساہ میں فرما ہے عیسیٰ ابن مریم کبھی یہ آر محسوس نہیں کریں گے اور نہ کوئی مقرب فرشتہ کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے اور پھر اللہ نے کرگلوٹ کیا ہے کہ اگر کوئی فرشتہ یا کوئی پیغمبر اس چیز سے شرمندگی محسوس کرے کہ وہ بندہ ہے ہمارا ہم قیامت کا دن بلالیں گے پھینکیں گے جہنم کے اندر سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ تو بالکل نہ اس کا کوئی پیغمبر رشتہ دار ہے نہ کوئی فرشتہ رشتہ دار ہے سب کے سب اس کے بند ہیں اللہ اکبر فَأَنَّا تُسْرَفُونَ تو پھر کہاں رخ موڑ کے پھرے جا رہے ہو قَذَلِكَ حَقَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوْا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بلکل اس طریقے سے ثابت ہو چکی ہے تمہارے رب کی بات ان لوگوں کے اوپر جو سرکشی کے اوپر اترے ہوئے ہیں کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے یعنی اللہ نے ان پر مور لگائی ہے بسبب اس کے کہ حق سامنے آنے کے باوجود انہوں نے حق ماننے سے انکار کیا اللہم من نحییتہو منا فَأَحْیِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّیتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ سبحانک اللہم وَبِحَمْدِك اشہد وَاللَّا إِلَا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ جزاکم اللہ خیرہ